اسلام علیکم کچنوی دھوما میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں آج بنا رہی ہوں لبے شیری لبے شیری بنانے کے لئے جو مجھے چیزیں چاہیے چینی لیے میں نے آدھا کپ چینی لیے سوائیاں کلر سوائیاں میں نے لیے تقریباً آدھا کپ سوائیاں لیے یہ آرام سے مارکٹ سے مل جاتی ہیں پروٹس میں میں نے ایپل گریپس اور بنانا لیے آپ چاہیں جو بھی لے سکتے ہیں ایک کپ لیے میں نے ملک میں نے دودھ لیے میں نے ایک لیٹر ایک چھوٹا کین لیے کوکٹل کا ڈرائی فروٹ میں میں نے پستہ پدام کاجو اور اکھروٹ لیے آدھا کپ بری کٹ لیے کریم میں نے لیے آدھا کپ جیلی میں نے لیے ریڈ مری جیلی لیے میں نے ہاف پیکٹ اور ہاف پیکٹ میں نے گرین جیلی لیے اور کسٹر پاورڈر میں نے لیے تین ٹیبل سپون سب سے پہلے میں جو تین ٹیبل سپون کسٹر فورڈر ہے اس میں آدھا کپ دودھ ڈال کے اسے مکس کر دوں گی اس میں کوئی بھی لیمس نہیں ہونے چاہیے اچھی طرح سمودھ لیس کریں گے میں نے سٹرور بری کسٹر لیا ہے اب ایک تیج کی لیں گے فلیم کو میں نے آن کر دیئے میڈیم پر اب اس میں ایک لیٹر دودھ ڈال دوں گی اور دودھ کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیں گے سب سے پہلے میں دودھ کو بوائل کروں گی دیکھیں دودھ میں بوائل آ چکا ہے اب اس میں چینی شامل کر دیں گے چینی کو مکس کروں گی سب سے پہلے چینی مکس کر دیں گے اچھی طریقے سے چینی مکس ہو چکی ہے اب اس میں میں کلر سوائیاں جو میں نے لی تھی سوائیاں آدھا کپ وہ ڈال دیں گے سوائیوں کو آورکوک نہیں کروں گی صرف اتنا پکائیں گے کہ یہ سوفٹ ہو جائے اگر زیادہ پکائیں گے تو یہ گھول جاتی ہے سوائیوں کو مسلسل چمبہ چلا دیں گے تاکہ یہ چپکیں نہیں ایک دوسرے سے سوائیوں کو بہت زیادہ آورکوک نہیں کروں گی صرف اتنا پکائیں گے کہ سوفٹ ہو جائے پانچ منٹ لگے ہیں مجھے سوائیوں کو پکاتے ہوئے اور سوائیاں سوفٹ ہو چکی ہیں اب اس میں کسٹر شامل کر دیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ایک سا سارا کسٹر نہیں ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں گے اور مسلسل چمبہ چلاتے جائیں گے تاکہ اس میں لمس نہیں آ جائیں فلیم کو تھوڑا سا سلو کر دیے میں نے اب اسے مسلسل چمبہ چلاتی جاؤں گی اس میں دو سے تین ڈروپ میں پنک کلر کے شامل کر رہی ہوں یہ اپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو شامل کر لیں اور اگر نہیں آپ کو پسند ڈالک کلر تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں کسٹر دیکھیں بن چکا ہے بالکل تیار ہو چکا ہے یہ بس اسی طریقے سے اتنی ٹھیکنس مجھے چاہیے کیونکہ تھنڈا ہو کے یہ اور زیادہ ٹھیک ہو جائے گا دیکھیں تھنڈا ہو چکا ہے لبے شیری اب میں نے اس کو اس طریقے سے چمبہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد چلاتی رہی ہوں کہ اس کے اوپر جو ایک ملائی آ جاتی ہے وہ نہیں آنی چاہیے اس سے وہ بہت زیادہ ٹھیک ہو جاتا ہے کسٹر تھوڑی تھوڑی دیر بعد چمبہ چلاتے رہیں اور اسے اس طرح تھنڈا کریں اب میں نے اس میں کریم شامل کر دی ہے کریم کو مکس کریں گے دیکھیں کریم کو بہت سوفٹ ہاتھ سے اچھا سا مکس کر لوں گی کریم مکس ہو چکی ہے اب اس میں میں فروٹ شامل کر دوں گی ہاپ ڈال دوں گی آپ فروٹس اپنی مرضی کے جو آپ کو پسند ہو آپ وہ لے سکتے ہیں جیلی شامل کر دیں گے تھوڑی سی تھوڑی سی ریڈ جیلی ڈال لیے تھوڑی سی گرین ڈال دیے میں نے اس کو مکس کر لیں گے اب اس میں کوکٹل ڈال دیں گے ہاف کوکٹل ڈال دوں گی میں اس میں مہت مزے دار مہت ہی مزے دار یمی جو ہے لبے شیری تیار ہو رہا ہے آپ ایک دفعہ ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت اچھا لگے گا اب اس میں ڈرائی فروٹ ڈال دیے میں نے ایک بول دیے اس میں تھوڑی سی ریڈ جیلی ڈال دیے سب سے پہلے میں نے جیلی ڈال دیے ریڈ اور گرین ڈال دیے آپ سٹیپ بے سٹیپ ایسے ہی فولو کیجئے گا بہت مزے دار لبے شیری تیار ہوگا کلر فل مزے دار سا ساری اللہ کی نیمتیس میں شامل ہے اس میں لبے شیری کی ایک لیئر لگا دوں گی دیکھیں جیلی کو میں اس طرح گناروں پہ رکھ رہی ہوں اب اس میں ڈرائی فروٹ ڈال دیں گے اس طریقے سے اور کوکٹیل ڈال دوں گی پھر ایک لیئر لگائیں گے لبے شیری کی اب جتنا بچاوہ کوکٹیل ہے وہ ڈال دیں گے اس میں اچھا جتنا کھانا مزے دار بناتے ہیں ہم لوگ اتنی اگر اس کی پریزنٹیشن پر پہ دھیان دیں تو اور اچھا ہو جاتا ہے آپ جو بچاوہ ڈرائی فروٹ ہے وہ بھی اس میں ڈال دوں گی اب اس طریقے سے دیکھیں ایک گرین جیلی ایک ریڈ جیلی اس طریقے سے میں اس کو لگا دوں گی دیکھیں کتنا کلرپل اور مزے دار سا لبے شیری تیار ہے اس کو اب ہم فریز میں رکھ دیں گے اور تھنڈا کر کے سرف کریں گے اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو پلیز لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے یہ بالکل فری ہے خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ